لانت ہماری سماج پر آتی ہے ہمارے ان تمام تنظیموں پر آتی ہے ان پر لانت ہوتی ہے جو تمام کی تمام دیکھ رہی ہیں اور کچھ نہیں کر رہی ہیں مراد آباد زیادہ دور نہیں ہے دلی سے ماتر دو یا دھائی گھنٹے کے راستے پر اگر مراد آباد میں ترابی پڑھنے پر زاکر صاحب کے اوہ ٹارگیٹ کرا جاتا ہے اور وہاں پر جتنے بھی نمازی تھے ان کو چالان کے طور پر پانچ پانچ لاکھ ان پر جرمانہ کرا جاتا ہے اور ان کے کارخانے کو سیل کر دیا جات تو یہ لانت ہمارے اوپر ہے ہم لوگ چپ ہیں آپ لوگ چپ ہیں کیوں نہیں بولتے آپ لوگ کیا اب ہم نماز پڑھنے پر بھی ان لوگوں سے پرمیشن لیں گے کیا اب نماز پڑھنے پر بھی پولیس ہمارے اوپر ایف آئی آر کریں کی کینی یو امیجن ڈیرڑ سو لوگ اوپر ایف آئی آر ہوئے اور آپ تمام لوگ چپ ہیں میرے زبت غم کو دیکھو میرے درد کو نہ پوچھو میرے زبت غم کو دیکھو میرے درد کو نہ پوچھو میرا ہر سکوت گویا میرے درد کی زبائیں اسلام علیکم دلی سے میں ایک بار پھر آپ کے سامنے اور یہ شیر اس وقت بھارت کے مسلمانوں پر بلکل سٹیق بیٹھتا ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس وقت جو ہے رمضان بھی چل رہے ہیں اور نوراترے بھی چل رہے ہیں مراد آباد سے ایک عجیب قسم کی نیوز نکل کر آرہی پہلے آپ ہی سنیں آج لاجپت نگر کے اندر یہ رستوگی اٹر کالیج کے پاس ایک چاکرنام کے وقتی کا اپنا نیچی مقار ہے اس کے اندر اس کے دورا مسلم ساماج کے لوگوں کو بلا کر اور نئی پرمپرہ ڈال کر یہاں نماز ادا کرائی جا رہی ہے آپ نے یہ سنا آپ نے یہ سنا یہ مراد آباد اتر پردیش میں آتا ہے اور جس طرح رمضان چل رہے ہیں اور رمضان میں جیسے کہ مسلم ساماج کے لوگ ترابی پڑھتے ہیں اور ترابی میں ایک قرآن شریف کو پورا کرا جاتا ہے مراد آباد میں ایک جگہ ہے لاجپت دگر وہاں پر ایک زاکر صاحب ہیں زاکر صاحب نے اپنے کارخانے میں باقاعدہ احتمان کرا تھا ترابیوں کا جہاں پر کوئی بھی آ کر ترابی پڑھ سکتا تھا جو مسلح ایمان مسلمانوں اور نماز پڑھنا چاہتا ہو ترابی پڑھنا چاہتا ہو لیکن یہ بھگوہ گنڈے یہ آر ایسس کی ناجائز اولادیں یہ جتنے بھی آپ کو پتا ہے جو تیر تشول تلوال لے کے مسلمانوں کے پیچھے پیٹھتے ہیں ان لوگوں کے پیٹ میں مروڑے ہوئے انہوں نے باقاعدہ ان مسلمانوں پر ایک طرح سے کاروائی کرتے ہیں وہاں کی پولیس بلائی اور پولیس کو دیکھئے کہ اس کو تو کچھ کام ہوتا نہیں پولیس کو جرم کے علاوہ تمام چیزیں نظر آتی ہے یہ مجرم کو نہیں پکڑتی ہے یہ شورفہ کو شریفوں کو پریشان کرتی ہے اور یہاں پر زاکر کو اور جتنے بھی نمازی تھے تمام لوگوں کو پولیس اٹھا کر لے جاتی ہے اور باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ آج کے بعد یہاں ترابی نہیں ہوں گی اور پانچ پانچ لاکھ کا ان پر چالان کار دیا جاتا ہے کیا چلا ہے سب مطلب اگر مسلمان اب ترابی بھی پڑے گا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اپریے گھٹنا ہے یہ بھی کوئی ایک ایسی گھٹنا ہے جو آتنگواد کو بڑھاوا دیتی ہے تو یہ جو جتنے بھی آتنگوادی ہیں بجرنگ دل والے ہیں ویشو ہندو پریشت والے ہیں اور آر ایس ایس کی ناجائز اولادیں ہیں جن کا تمام کا تمام یہ حرکتیں ہیں کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کے پیچھے پڑنا ہے اور جس طرح آپ دیش کے حالات دیکھ رہے ہیں آپ پوزیشن کو پریشان کرا جا رہا ہے تو دماغ ڈائیوٹ کرنے کے لیے صرف ایک مدہ ان کے پاس رہتا ہے وہ ہے بھارت کا مسلمان ارے بھارت کے مسلمانوں نے کبھی تمہیں پریشان کرا بھارت کے کسی مسلمان نے مندر کو گالی دی کیا بھارت کے مسلمان نے تمہارے تیگ تیواروں کا احترام نہیں کرا تمہارے جو نوراترے چلے کیا اس پر کسی نے اوبجیکشن اٹھایا تمہارے جو گھروں میں کیرتن بھجن ہوتے ہیں کیا کسی مسلمان نے کہا کہ اس طرح کیوں ہوتا ہے ہمارے اخلا میں چار پانچ مندریں جہاں پر کرتن ہوتا ہے تمہارے دھارمی رسومات ادا ہوتی تو کیا مسلمانوں نے کہا کہ یہاں پر نائنٹی سیکس پرسن مسلمان لیتے ہیں ان کو درد ہوتا ہے یا ان کو تکلیف ہوتی ہے نہیں کہا کیونکہ مسلمان امن و امان والے ہیں اب بتائیے کہ ہماری نمازوں کے بعد ہماری ترابیوں کو ٹارگیٹ کرا جا رہا ہے ترابیتوں سے پورے ایک مہینے پڑی جاتی ہیں اور بعض جگہ کہیں دس دن کی ختم ہوتی ہیں کہیں پانچ دن کی ہوتی ہیں اور کہیں ستائیز دن کی پچیز دن کی ہوتی ہیں تو اگر یہ بجرنگ دلوالے اتنی زبردست آتنگ وادی گتی ویدی میں لفت ہیں کہ پولیس بین کو سمرتن کر رہی ہے تو یہاں پر لانت ہماری سماج پر آتی ہے ہمارے ان تمام تنظیموں پر آتی ہے ان پر لانت ہوتی ہے جو تمام کی تمام دیکھ رہی ہیں اور کچھ نہیں کر رہی ہیں مراد آباد زیادہ دور نہیں ہے دلی سے ماتر دو یا دھائی گھنٹے کے راستے پر اگر مراد آباد میں ترابی پڑھنے پر زاکر صاحب کے اوہ ٹارگیٹ کرا جاتا ہے اور وہاں پر جتنے بھی نمازی تھے ان کو چالان کے طور پر پانچ پانچ لاکھ ان پر جرمانہ کرا جاتا ہے اور ان کے کارخانے کو سیل کر دیا جاتا ہے تو یہ لانت ہمارے اوپر ہے ہم لوگ چپ ہیں کیوں نہیں بولتے آپ لوگ کیا اب ہم نماز پڑھنے پر بھی ان لوگوں سے پرمیشل لیں گے کیا اب نماز پڑھنے پر بھی پولیس ہمارے اوپر ایف آئی آر کریں کیا آپ تمام لوگ چپ ہیں کیوں چپ ہیں کیا آپ کو یہاں پر آواز نہیں اٹھانی چاہیے تھی ارے دلیتوں کو کچھ سیکھئے دلیتوں سے کچھ سیکھئے آپ دلیت کو ٹچ کر کر دکھا دیجئے مائیواتی جی اتر پردیش میں رہتی ہے اگر مائیواتی جی پر کوئی ایک آنکھ ٹیڑی کر کر دیکھ لے یہ پولیس والا انگلی بھی لگا دے جو کہ نہیں لگا سکتا آپ دیکھیں کہ بھارت کے تمام دلیت پورے بھارت کو نیلا کر دیں گے اور تمام جتنا بھی میڈیا سوشل میڈیا ہے وہ مائیواتی جی کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی سربراہ ہیں اور دلیتوں کی ایک ایک بات دیا اور مسلمانوں کو کچھ بھی کر لو کرناٹک میں جس طرح مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرا جا رہا ہے مساجد کو بند کرا جا رہا ہے ازان کو یہ بتائے جا رہا ہے کہ تمہارا اللہ بہرہ ہے اس کے باوجود آپ لوگ چپ ہیں کیوں چپ ہیں زیادہ زیادہ کیا ہوگا آپ پہ کاروائی ہوگا آپ کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا پھر کس لیے پیدا ہوگا آپ کس چیز کا انتظار کرے آپ کو کیا لگتا ہے اللہ ابابیل بھیجے گا آپ لوگوں کے لیے ابابیل آکے آپ کے اوپر آواز اٹھائیں گی ابابیل تو اللہ اب بھی بھیجتا ہوگا لیکن ابابیل بھی اوپر جا کر کہتے ہوں گے اللہ ہم کس پہ کن کر ماریں کیونکہ میجورٹی آف مسلم جو ہے منافق ہو چکی وہ نہیں بولنا چاہتی وہ تیرے علاوہ تمام لوگوں سے ڈرتی ہے وہ بھارت کی سرکار سے ڈرتی ہے وہ بھارت کے ایڈمیسٹریشن سے ڈرتی ہے سب چیزوں سے ڈرتی ہے تو ابابیل بھی آتی ہوں گی واپس چلی جاتی ہوں گی کہ اللہ ہم کن لوگوں پر پتھر پھیکے ہم کن لوگوں پر یہ کریں تو یہ آپ کی آزادی پر حملہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ترابی بھی نہیں پڑھنے دی جائیں گی وہ بھی آپ کے گھر میں ارے زاکر اپنے گھر میں ترابی پڑھوا رہے تھے اپنے کارخانے میں ترابی پڑھوا رہے تھے پھر ان لوگوں کو کیوں مواتا ہے کیوں ان کے لیبر پین ہو رہے ہیں جو آتنگ وادی سنگٹھن ہیں کیوں آپ تمام لوگ ان آتنگ وادی سنگٹھنوں پر کاروائی نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف آپ ایف آئی یار نہیں کرتے کیوں آپ آر ایس اس کو بین کرنے کے لیے ایک بڑے لیویل پر مہم نہیں چلا تھے کیا آپ کو نہیں لگتا یہ بجرنگ دل ہے یہ تمام کے تمام آر ایس اس والے ہیں یہ ہندو سینہ ہے یہ آپ کی دشمنیں ابھی تو زیادہ دن نہیں ہوئے آپ نے دیکھا بھرت پور میں کس طرح جنید اور ناصر کو معاب لنچنگ کر کے مارنے کے ساتھ ان کو زندہ چلا دیا جاتا ہے اور ان کا قاتل آج بھی آزاد ہے مونو مانسور کو نیپال بھی دیا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ مسلمان اس وقت چپ رہتا ہے اری اللہ سے مدد مانگی لیکن آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا آپ ایک سمیدھانک ملک میں رہتے ہیں اگر آپ پر ظلم ہوتا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس پر آواز اٹھائیں لیکن آپ تو ڈرتے ہیں ارہا ویڈیو کو لائک کرنا تو ہمیں اٹھا لیں گے اگر یہ کرنا تو وہ کر لیں گے ارے ملک کے حالات اس طرح ہو چکے ہیں کہ اگر آپ کی بیٹیوں کو آپ کے مساجد کو آپ کے رمضان کو آپ کے قرآن کو آپ کی پہچان کو جو ایک اسلامی فوبیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ آپ کو چن چن کا ٹارگیٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پر آواز اٹھائیں اور مراد آباد کی جو یہ گھٹنا ہے یہ چیز درشاتی ہے کہ یہ لوگ اب آپ کے روزوں سے آپ کے افطار سے کچھ دن بعد یہ آپ کو فتوہ جاری کریں گے کہ مسلمانوں تم شادی نہیں کرو گے مسلمانوں تم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤ گے مسلمانوں تم نماز نہیں پڑھو گے ان سے پوچھ کر جاؤ گے تو یہ در یہ دہشت بند کر یہ مراد آباد کی گھٹنا اس بات کو درشاتی ہے کہ یہ لوگ ایک ایک کر کے یہ آتنگوادی لوگ ہیں کوئی چلو سبھی ناغری کھو کوئی سمجھ میں آتا ہے یہ تو آتنگوادی لوگ ہیں آر ایسز کے تمام یہ ناجائز سنگٹھن ہیں جو 65,000 چلے کے 75,000 کے قریب آر ایسز کے ساتھ یہ سنگٹھن کام کرتے ہیں جو صرف دن رات مسلمان اور دلیتوں پہ کس طرح کام کرا جاتا ہے کس طرح ان کو برباد کرنا ہے اس پر کام کرتے ہیں اگر یہ لوگ آپ کی تراوی تک پہنچ گئے آپ کی گھروں تک پہنچ گئے آپ بتائیں کیا جتنے بھی میرے ہندو بھائی ہیں ان کے گھروں میں چھوڑے چھوڑے مندر نہیں ہوتے کیا یہ اپنے مندروں میں پوجہ نہیں کرتے اب اگر ہم اپنے گھر میں تراوی کرتے ہیں ہمارا پرسنل گھر ہے اس سے ان لوگوں کو کیا پراؤگلہ میں اس میں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم ایسا کرنے نہیں دیں گے نیاری واج بنانے نہیں دیں گے تو یہ ہمارے لئے بائی سے شرم ہے رمضان جیسا مقدس مہینہ اگر اس مہینے میں ہمارے بھائیوں کو پکڑ پکڑ کر ایف آئیار کری جاتی ہے ان پر پچ پچ لاکے جرمانیں ٹھوکے جاتی ہیں تو یہ ہمارے اوپر بائی سے شرم ہے کہ ہم لوگ چپ ہیں ہم لوگ اکہ دکنی الحمدللہ ہم لوگ بھارت میں پورے چالیس کروڑ مسلمان ہیں چالیس کروڑوں میں سے کم سے کم دس بارہ کروڑ تو اس طرح ہوں گے جن کی غیرت جاکتی ہوگی جو واقعی خدا سے ڈڑتے ہوں گے جو واقعی موت پر یقین نکتے ہوں گے جو واقعی سوال کر سکتے ہوں گے جو سچ کو سچ جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکتے ہوں گے تو کیوں نہیں آپ آگے آتے کیوں نہیں آپ ایسے لوگوں پر کاروائی کرتے ان لوگوں پر ایف آئیار کرتے ان گنڈی سنگڈن پر ایف آئیار کرتے کیوں نہیں مسلمانوں میں کیا قابل وکیل نہیں ہوں گے کیا ہمارے میں سپریم کورٹ کے وکیل ہائی کورٹ کے وکیل یا انٹرنیشنل کورٹ کے وکیل نہیں ہوں گے جو ان پر بجرنگ دل پر ان پر تمام ان آتنگ وادی سنگڈن پر کاروائی کر سکیں بس میں یہی کہنا چاہوں گے کہ اگر ابھی بھی نہیں سنے صدرے تو چن چن کر مارے جاؤ گے چن چن کر تمہیں مسجدوں کو تمہارے ٹارگیٹ کرا جائے گا کل کو تمہارے افتار سے پروگلم ہوگی کل کو تمہاری سہری سے پروگلم ہوگی تمہارے کھانے سے تمہارے پہناوے سے پروگلم ہوگی تو پلیز ابھی صدر جاؤ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں